قائدین کی انتھک میند کی بدولت 23 مارچ 1940 کا دن ہماری تاریخ کا سب سے سنہری دن ثابت ہوا جس دن مسلمانوں کے اتحاد نے ایک مملکت خداداد کی بنیاد رکھی 1920 میں امرت سر میں مسلم لے کا عظیم الشان جلسہ منقد ہوا جس کی صدارت حکیم اجمل خان نے کی یہ وہ جلسہ تھا جس میں قائد اعظم محمد علی جناہ کو مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا گیا بعد اعظم یہی مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کی صورت میں ایک تنظیم مسلم منانہ ہند کی ایک بڑی جماعت کی حسیت سے ابری حتیٰ کہ 1930 کا وہ دن بھی آیا جب علاباد میں مسلم لیگ کے جلسے میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے الگ اسلامی ریاست یعنی کہ پاکستان کا تصور پیش کیا قائدین کی انتھک میند کی بدولت 23 مارچ 1940 کا دن ہماری تاریخ کا سب سے سنہری دن ثابت ہوا جس دن مسلمانوں کے اتحاد نے ایک مملکت خداداد کی بنیاد رکھی قائد اعظم محمد علی جناہ نے 13 جنوری 1940 کو اسلامیہ کالی پشاور میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ اسلام ہماری زندگی ہی نہیں بلکہ ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ بھی ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کیلئے نہیں بلکہ ایک ایسی تجربہ کا حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں لیکن افسوس کہ نہ صرف اس نعرے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کو بلایا بلکہ اس کا مفہوم بھی فرموش کر دیا جس کی وجہ سے ہم سیاسی اقتصادی اور معاشی بہرانوں کا شکار ہوئے چلے جا رہے ہیں ہر شبہہ نظام دن بہ دن تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں اس وطن کے حصول کے مقصد کو دھرانا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا محنت لگن اور پوری ایمانداری سے اس ملک کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا جب بھی ہم کامیابیوں سے ہم کنار ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ وطن ہے تو ہم ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پھر ملیں گے نئے ٹوپا کے ساتھ تابدہ کے لیے اللہ حافظ